اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو آئی چینل آج میں جا رہا ہوں کچھ گروسری وغیرہ کرنے یہ باہر کا ویدر ہے بہت پیارا ویدر تھا اتنا پیارا کیونکہ یہاں پہ امریکہ میں ویسے بھی ویدر اپ چینج ہو رہا ہے سمرز ختم ہو رہے ہیں فال شروع ہو رہا ہے اور فال کا ویسی ویدر بہت پیارا ہوتا ہے تو اب یہ تھنڈ آنے کی ہلک ہلکی سی تیاری ہے میں جاتی ہوں یہاں سے جی گروسری کرنے یہاں پہ کاسکو سٹور ہے وہاں پہ بہت بڑا ہے گروسریز وغیرہ کے لیے اور کپڑے شپڑے بھی ہوتے ہیں سردیوں کے کچھ آئے ہوں گے اور برتن بھی ہوتے ہیں فرنیچر بھی ہوتے ہیں کافی کچھ ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم لوگ اکثر جیسے ڈیری کی چیزیں دودھ ہو گیا انڈے وغیرہ ہو گیا تو وہ ہم وہاں سے لیتے ہیں تو میں نے کہا جہاں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا شیوٹ کیا تھا یہاں میں نے تھوڑا سا ویو کیپچر کرنے پیارے ماشاءاللہ ہرے درختیں جو اب فال کا ٹائم میں اور یہ اس طرح ان کے پتے گریں گے اور پھر یہ ایسے ہو جائے گا کبھی بھی یہ ہرے آلی باپس ماشاءاللہ بہت بیانا اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ ایک دم اب انہوں نے بلکل دلی خوشیت یہ بلکل بیران ہو جائے ہیں ان درختوں لیکن جب ہرے ہوتے ہیں تب ہی اپنے بھی ہرے لکھتے ہیں اور جب انہوں نے یہ فال کا ٹائم آتا ہے جب یہ اتر رہے ہوتا ہے اس کے پتے اور یہ کلر چیز ہو رہا تھا یہ ایسے پر انگیش تھا تو وہ ایک اللہ خوبصورت ہے کہ ہاں اللہ تعالی ہیں جو ہم پہ بھی قادر ہیں اور ان چیزوں پہ بھی قادر ہیں کلپ کیا تھا یہ ایک ویو ہے اور شاید ماشلز کا بلک میں بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کسکو کہی تو آپ کی ڈرائیب بہت پیانی ہوتی ہے بہت پیانی ہے آپ لوگ ڈرائیب کو انجوائے کرتے ہیں سردیوں میں بھی یہ تھا کہ وہ درخت کا بلکل بنجر ہو چکتے ہیں لیکن مزہ آتا ہے آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں تو یہ ایک حاصل ہے یہاں کی بہت بہت یہاں پہ ایکسٹرا درخت وغیرہ کارتے نہیں اس لئے آپ دیکھو گا آسمان بھی کلیر ہے اور سالی ہوا شواب بہت ساف ہوتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں نے شوٹ کر آیا تھا کہ اب آپ لوگ بھی دیکھ لو یہاں پہ تو یہ تھا اب یہ ہم سٹور آ چکے ہیں یہ سٹور کے بائے کی جگہ موسم بہت پیار ہے ہلکی ہلکی سی ٹھن مطلب جس میں جیکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ اتنی شدید ٹھنڈ آ جاتی ہے کہ وہ پھر بائے تو بندہ نکل ہی نہیں نہ سکتا اس کا بالکل کوئی مزا نہیں اچھا اب یہاں پہ میں نے وائس آور کیا ہے کیونکہ ایک آواز کافی خراب ہو رہی تھی یہ کاسکو ہے یہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے الیکٹریک کا بھی سمان ہر چیز فرنیچر کپڑے تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے لے لو چیز تو آرام سے چینج کرنا آسان ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہاں سے چیز لینا مطلب بہت ویلڈ رہتا ہے اور ان کا اپنا بھی برینڈ ہے اس کی ہم لوگ گروسری وغیرہ کر لیتے ہیں تو کافی اچھا سمان ہے یہ اب آپ لوگ دیکھتے جاؤ ساتھ ساتھ میں نے تقریباً پورے سٹور کی کوشش کی ہے میں نے ویسے تو یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی صحیح طرح تو میں وائس آور ہی کرنے لگی ہوں یہاں پہ ان کا سارا کپڑوں کا سیکشن ہے جیکٹس وغیرہ اب انٹر آرہا ہے تو جیکٹس وغیرہ سوٹرز وغیرہ اور یہ من سیکشن آگیا یہاں پہ جینز وغیرہ جیکٹس وغیرہ اور لیڈیز کے جو ہیں نائٹ سوٹس وغیرہ سوٹرز وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے تو ان کا یہ ہے کہ کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے پرائز بھی ریزنیبل ہوتی ہے لیکن کچھ جو چیزیں جیسے وہ کچھ برینڈ کی ہوتی ہیں تو وہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں اب یہاں پہ یہ ان کا فروزن تھا میٹ وغیرہ فش وغیرہ یہ فش تو ٹھیک ہے لیکن میٹ وغیرہ ہم یہاں سے نہیں لیتے کیونکہ یہ حلال کا اشو ہوتا ہے اور پھر اب یہاں پہ آگے آجاتا ہے فروزن نہیں یہاں پہ فروٹ کا سیکشن ہے یہاں پہ ان کے فروٹ مزے کے ہوتے ہیں ساف ستھرے اور اچھی پیکنگ وغیرہ میں تو یہاں سے ہم لوگ لے لیتے ہیں کافی کچھ اور کچھ ہوتے ہیں جیسے پیچ وغیرہ ان کا ٹیسٹ اتنا مزے کا نہیں ہوتا تو ہم وہ ایوائیڈ ہی کرتے ہیں لیکن یہ والا سیکشن ان کا کافی اچھا ہے مطلب ہر پھر ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے تو یہاں پہ آگے ہمارے یہی فروٹ کا ہی ہے سارا سیکشن یہاں پہ سارا اچھا ہے یہ سٹور بھی اسی طرح ایسا بناوا ہے جیسے ویئرہاؤس ٹائپ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ بھی سامان سمجھتے ہیں ہول سیل مارکٹ ٹائپ سی یہ والا سٹور ہے تو یہاں پہ اکثر چیزیں کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بلٹ میں ملتی ہیں سنگل سنگل چیز لینے جاؤ تو وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کی یہ وجہ ہے باقی ہم لوگ نے کچھ چیزیں لے لی ہی ہیں اب ہم لوگ دودھ والے سیکشن میں جا رہے ہیں وہ ایک تھنڈی سی جگہ پہ چیزیں وغیرہ تو وہاں پہ کیونکہ دودھ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ فریج ہوتی ہے تھنڈی سی اب یہاں پہ یہ ایک اندر انہوں نے فروٹس کا سیکشن میں آیا ہوئی اور ویجیٹیبلز کا جیسے کچھ ویجیٹیبلز خراب ہونے ہوئی ہوتی ہیں تو وہ یہ کولڈ سائی ہے یہاں پہ پڑھا ہوتا ہے سارا کچھ سارے فروٹس پی اور ساری چیزیں گریپ ہوگئیں جیسے بلو بائیز بچوں کے لئے لیکن لیا نے یہ ٹوائز ہیں بہت اچھے لیکن یہاں پہ ٹوائز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی مطلب ایکسٹر ایکسپینسیو جو بندہ ضرورت نہیں ہے مطلب اتن ایکسپینسیو چیز لینے کی تو اس طرح سے یہاں پہ ہوتا ہے چیک آؤٹ کے لئے کھڑے ہیں یہاں پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش کہ آپ کو کافی ویٹ کرنا ہوتا ہے لیکن پھر ہیر ہم لوگ سیلٹ پہ جلے گئے تھے سیلٹ پہ جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جلدی ہو گیا تھا یہاں یہ کریمز دن میں آئے تھے رات تقریبا ہو چکی ہے اب یہاں سے میں بس گھر جاؤں گی لیکن تھوڑی سی شاید ایک سٹور پہ رکھوں تھوڑی سی کچھ چیز رہ گئی تھی کچھ کینز وغیرہ لینے تھے وہ رہ گئے ہیں وہ لینے ہیں تو اب یہاں پہ آؤ کاسکو میں تو بلکل ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ایک تو سٹور بہت بڑا ہوتا ہے سار آپ پھر دیکھ ہی لو کیا چیز کوئی آفر میں لگی ہوئی ہے تو پھر بندہ لے لیتا ہے تو اس کے لحاظ سے یہاں پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے باقی اب آپ لوگوں کو موسیقی